اسلام علیکم ناظرین ناظرین مفتی عبدالقوی ہمیشہ خبروں میں ان رہتے ہیں یہ اداکار امیرہ کی طرح زیادہ تر خبروں میں رہنا چاہتے ہیں یہ ان کے اپنے ایک انداز ہوتا ہے کبھی ان کی سیلفیاں آ جاتی ہیں تو کبھی کسی پروگرام میں اس طرح کی بات کر دیتے ہیں تو کبھی ان کا سوشل میڈیا پر بیان سامنے آ جاتا ہے اب یہ حال ہی میں ان کا ایک شادی کے حوالے سے بیان سامنے آیا ہے جو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ دیکھا جا رہا ہے اور ویرل ہو رہا ہے مختلف لوگ اپنی مختلف آرات دے رہے ہیں وہ بیان ہم آپ کو سنواتے ہیں آپ نے بیان کے بعد سننے کے بعد آپ نے اپنی رائے ضرور دینی ہے اور کیا یہ مفتی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں یا ان کی بات غلط ہے آپ نے ہمیں ضرور بتلانا ہے تاکہ کومنٹس میں باقی دوست بھی آپ کی رائے کو دیکھ سکیں اور انہیں معلوم ہو سکیں کیا ان کی بات ٹھیک ہے یا غلط ہے آپ سے یہی گزارش ہے آپ ہماری ویڈیوز کو لائک کر دیجئے ہماری حسنہ اوزائی ہوتی ہے تو آپ مفتی صاحب کا بیان سنیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بحیثیت طالب اعظم کے قرآن و سنت سے جو کچھ میں نے سمجھا ہے وہ یہ کہ آج ایک کسمی صدی کے اندر جب ہم نے بد کرداری اور بد اخلاقی کا دروازہ بند کرنا ہے تو قرآن و سنت کا خلاصہ یہ ہے کہ شادی ایک ہوگی اور نکاح متعدد ہوگی اور ہر وہ محترمہ جو کسی کی منکوہ نہ ہو اور آپ کی محرم نہ ہو اس سے آپ جو نکاح کریں گے جو معاعدہ کریں گے وہ شرع نکاح ہوگا پھر میں جملہ کہہ دیتا ہوں کہ ہر وہ محترمہ جو آپ کی محرم نہ ہو جیسے فپی ہے اور خالہ ہے کسی کی منکوہ نہ ہو آپ اس سے جو بھی معاعدہ کریں گے وہ شرع نکاح ہے نکاح ہے نکاح ہے اور آپ کے لئے حلال ہے حلال ہے حلال ہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين بسم اللہ الرحمن الرحیم بحیثیت طالب عظم کے قرآن و سنت سے جو کچھ میں نے سمجھا ہے وہ یہ کہ آج اکیسنی صدی کے اندر جب ہم نے بد کرداری اور بد اخلاقی کا دروازہ بند کرنا ہے تو قرآن و سنت کا خلاصہ یہ ہے کہ شادی ایک ہوگی اور نکاح متعدد ہوگی اور ہر وہ محترمہ جو کسی کی منکوہ نہ ہو اور آپ کی محرم نہ ہو اس سے آپ جو نکاح کریں گے جو معاعدہ کریں گے وہ شرع نکاح ہوگا پھر میں جملہ کہہ دیتا ہوں کہ ہر وہ محترمہ جو آپ کی محرم نہ ہو جیسے فپی ہے اور خالہ ہے کسی کی منکوہ نہ ہو آپ اس سے جو بھی معاعدہ کریں گے وہ شرع نکاح ہے نکاح ہے نکاح ہے اور آپ کے لئے حلال ہے حلال ہے حلال ہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين